بسم اللہ الرحمن الرحیم جنتی ہم سفر چاہیے تو بتا اور اب انشاءاللہ گونج ہوگی اب سمجھ میں آئے گی میں عمر کا تذکر کر رہا ہوں عمر کو عمر کے انداز میں داد ملنی چاہیے سبحان اللہ ماشاءاللہ ایسے دادوں کے مزا آجائے واقعی عمر کا دیوانہ بیٹا ہے شیطان کو بھگانا ہے اللہ پاک اپنے محبوب سے کیا فرماتا ہے کہ اپنے محبوب سے یہ خدا نے کہا جیسا چاہے گا توے سا ہو جائے گا اپنے محبوب سے یہ خدا نے کہا جیسا چاہے گا توے سا ہو جائے گا گھر سے چکلا تھا جو حد لکر نے تجھے دھر سے نکلا ہے جو جان لینے تیری ارے وہ عمر سربخم چاہیے تو بتا وہ عمر سربخم چاہیے تو بتا اور پوچھا مٹی سے تم یہ بناتے ہو کیا تو زبیدہ نے بحلول سے یہ کہا کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے حضرت بحلول لوگوں نے بڑے مجزود تھے دریا کے کنارے بیٹھ کے اس کی مٹی سے گھر بناتے بیچتے اور اس گھر کو توڑ دیتے زبیدہ خلیفہ حرون رشید کی بیوی تھی بادشاہ کی بیوی تھی وہ آئی اور اس نے حضرت بحلول سے پوچھا گھر بناتے بیچتے توڑ دیتے تو حضرت بحلول نے زبیدہ کو کیا جواب دیا سونے کے ساتھ تول کا قابل ہے شاعر کیا لکھتا ہے کہ پوچھا مٹی سے تم یہ بناتے ہو کیا دو زبیدہ سے پہلوں نے یہ کہا اس کو کیا دیکھنا کیا بناتا ہوں میں ارے تجھ کو جنت میں گھر چاہیے تو بتا آخری شعر کربلا کا منظر کہ زور بیعت ہے کربلا کا میدان ہے اور حسین بن حیدل کا اعلان ہے ہاتھ تو تیرے ہاتھوں میں تہنگے نہیں ہاتھ تو تیرے ہاتھوں میں تہنگے نہیں ہاں اگر تجھ کو سر چاہیے تو بناتا شاہ جی بھی آگیا ہے چلو سعداد کے سامنے سعداد کے سامنے شاہ نے حسین بیان کرنے کا اپنا مازایا ہے لیکن اتنا بتا دوں آپ کو کہ گواہ مسجد نبوی کی دیواریں کے سجدے میں نواسہ ہو جو کندوں پہ تو نانا پھیر جاتا ہے اب اگر تمہارے اندر اس نواسے کی محبت ہوگی سینے میں تو تم بولو گے اس نواسے کے لیے جس کے لیے نبی سجدہ لمبا کرتا تھا اب آپ کی محبت دیکھنی ہے کہ آپ کتنے پانی میں ہو بھائی سہیے سمات کیجئے